قبیلہ و محمد فرمات قریم اللہ علیہ وآلہ وسلمت سکتا مریضان و صحت کاملہ و عجلہ فرمات سیدہ حسن شاہ سے بلیدین میرے مالک صحت قبیت فرمات بلکہ جتنے مریضان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمت بیتر لہم دیئے میرے مالک لباس صحت و حفیت فرمات قریم اللہ سیدہ حیدر عباسم و صحت قبیت فرمات قریم اللہ علیہ وآلہ وسلمت سکتا قردیس اور حق ساتھی موتو محفوظ فرماؤ ودن دی موت نصیب فرماؤ خاتمہ بلخیر فرماؤ اپنی ذات دیلہ وآلہ وسلمت نقل پراندو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرماؤ مظلوم دی زوارہ اور آزادارہ نام عشود فرماؤ قریم اللہ اس وقت تک موت نائے جب تک روز شفیر بھی زیادہ نصیب نہ ہوگا قریم اللہ قریم اللہ قریم اللہ علیہ وآلہ وسلمت سکتا سالین ادوینوں شرف قبولیت اتا فرماؤ اللہم افرل وآلہ وسلم قریم اللہ علیہ وآلہ وسلم سلواتکہ علیہ وآلہ آبائے ایحادہ السعادہ وفید اللہ ساہاں ولیم وحافظم وقائدہ منافرم ودلیم وحینہ ایحادہ قسوانات عرب قریم اللہ یا عرب محمد و محمد قریم اللہ قائم اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اگر ذہن آبادا تا بلندا سلا وقت دے فرمایا پہلا فرق نبی اور آئمہ دے حوالے نال یقونو من قول بے علوہیتیں اگر آئمہ اور انبیاء دی علوہیت دا قائل ہے تو غالی ہے اگر آئمہ اور انبیاء اللہ دی پہ مثال مفروق سمجھ دے تو غالی دیشی پہلا قیدہ عقیدہ علوہیت الہی صفات کسی ہوتے اندر ماننا لم یلد ولم یولا خدا دی ذات ہے اللہ دے لاوہ کسی ہوت اور لم یلد ولم یولا خاطرہ اللہ دی ذات بے نیاز ہے اللہ دے لاوہ کسی ہوتوں سمجھ در بے نیاز آخران لا تا خلو حسنہ دو ولا نوم اسنو ننینہ دیئے نوم یہ مخروب دیاں صفات ہیں خالق دیاں صفات نہیں اگر کوئی بندہ آئمہ اور انبیاء اللہ علوہیت کے درجتے فائز کرے تو غالی ہے اور اللہ بھی بے مثال مفروق اور عبد کامل سمجھے تو علیدہ شیعہ دوسرا فرق میں فقط فرست از قادمہ پھر میں تفزیدہ کرتا او بے قومِ ام شرقاء للہ تعالی فِر مابودی کا جیڑا پندان نبی اور امام نو ان کے لائے کے عبادت سمجھے جویں اللہ لائے کے عبادت اللہ دے لعوہ کے ہور کا سجزہ جائز سمجھے اللہ دے لعوہ کے ہور نوم لائے کے عبادت تھا کہ اللہ دے لعوہ کے ہور نوم معبود منے تو غانی ہے اور جہدہ نظری ہے کہ سجزے کے لائے فقط او ذات ہے جنہو علی جسا عظیم عبد جھوک دے اور دو ہزار سجزہ دے کے امیر المومنین بیٹھے آدھے ہمار عبدوں کا حق کا عبادت تھے علی تیری عبادت نہیں کرسکے آج میں دو لائے کے عبادت انبیاء اور آئمن اور لائے کے عبادت سمجھنا الہ سمجھنا اور امن اللہ تعالی حلہ فیئے یا اے نظریہ رکھنا جو اللہ انبیاء بے اندر حلول کر دے آئی امہ دے اندر اللہ حلول کر دے اور انتہادہ بے امیر یا قدی نبی اللہ باہنے دے اللہ نبی باہنے دے قدی آل محمد اللہ باہنے دے اللہ آل محمد باہنے دے فرمایا جڑا ذات کے وجود دے اندر حلول کرے اے نقص ہے اور جڑا ناقص ہے او چودہ دا خالق نہیں اللہ دے ذات او ذات ہے جڑا کسی دے اندر حلول نہیں کر دا کسی مخلوق نہ متحد نہیں ہوندا ہر حالت اللہ اللہ ہوندے مخلوق مخلوق مرات کر رہے ہیں علوہیت دا خیل ہوئے عبودیت دا خیل ہوئے یہ سمجھے جو آئمہ اور انبیاء دے اندر اللہ حلول کر دے یا انبیاء اور آئمہ دے بجود اللہ اندہار کر دے اور پھر فرمایا او بالقول فالآئمہ انہم خانو انبیاء یا آئمہ نو انبیاء آخر والا آئمہ انبیاء میں انبیاء انبیاء ہن آئمہ آئمہ ہن بلکہ اسمت اتنی ہے لے بیتی اتحادی منتبہ لے بیتی تعلیمات مطابق پادر پیغمبر اللہ بھری کائنات علی جیسر سردار ایک نختریبی ہزار نو سون نام نبیہ تو افزار مگر نبی نبی ہے امام امام ہے نبی دو امام امام دو نبی آخران فرمایا نہیں اصلا اللہ بے معصوم نوائندے اصلا امام ہے انبیاء دا اپنا مقام ہے آئمہ دا اپنا مقام ہے اوالقول بِتناسخ اروحہ بادو ہمیں الابا یہے نظریہ سانے حال بندے چیزہ نہیں پھائیا ویندیا لیکن ایک نظریہ اصلا دنیا تے موجود رہا کہ انبیاء اور اوسیاء اور آئمہ دی شہادت نہیں ہوں دی انبیاء اور اوسیاء دے موت نہیں ہوں دی برگی ہو اور یہ تو معصوم دی روح مجلے معصوم اور پھر اگر منتقل ہوں دی ہے ایسا عقیدہ رکھا مالا خالی ہے شیعہ کا عقیدہ ہے بے مصال مخلوق مگر انگی ماں رمضان حضرت دی شہادت ہو گئی بے مصال مخلوق سید انبیاء مگر اٹھاوی سفر تو حضرت ابحسار ہو گیا آدمین دی سردار ہے حسین دی ماں مگر پرہ جمال حسانی بیمی تو شہادت ہو گئی اللہ دی بہت بڑی معصوم اسنین امان حسین مگر دس محرم تو حضرت دی شہادت واقع ہو گئی ہاں اتنا ضرور ہے جو نانا آدمِ برزخ سالے آدمِ برزخ جیسا نہیں تو ونیان دی ماں بھی شہادت واقع ہوئی جنازہ اٹھے تدفین ہوئی مگر حسین جو زنگی جو وسیلہ ہیں انہیں آدمِ برزخ ان بھی سالے وسیلہ ہیں اللہ ہم رزقی مل رہے البتہ اگر آدمِ برزخ دی زندگی گلاب اللہ دا خلا دا دے دوسرہ اس دا شعور نہیں دخلے اور واقفیہ فرقہ اتھا وجود کیا امام اللہ علیہ سلام تو بندی آخر مولا بندی آدم تو انہیں بابی تھی شہادت نہیں ہوئی صدوے آقا اللہ نے زندہ اٹھائے صدوے آقا فردہ غیبہ دے دے صدوے آقا دنیا دے تشریف غیاب سے اس فرق لنا ہے فرق اتھا امام اللہ علیہ سلام نے فرمایا اگر میرے بابی دی شہادت نہیں ہوئی میرے راج آلہ پہل آئے اگر میرے بابی دی شہادت نہیں ہوئی میرے بابی دی میرا سا سبھائی تقسیم کی ہوئی مولت والے بابی قربان آلے صحابی پہل شیعہ ساری دن کی امام دار گوزاری تھے یہ آدھیں جو سبھائی آقا دی شہادت نہیں ہوئی تو میرے آقا فرمایا مال دنیا نہیں باندی تا فلا نے ستر ہزار دی آر میرے بابی دی امانت فلا کو دری ہزار دی آر میرے بابی دی امانت فلا کو دس ہزار دی آر میرے بابی دی امانت فرمایا امام پچھتا تائیں جو میرے بابی دی شہادت انقار کرے اس مال دنیا دی خاتر میرے بابی دی شہادت انقار کر رہے میں رضا دی امام دی انقار کر رہے اور فرمایا دنیا بی نا آقام آخر آئمہ دے بارے یہ نظریہ رکھتا کہ آئمہ اور انبیاء میں بہت نہیں ہونی آئمہ اور انبیاء دے ارواح دل سے جس میں منتقل ہونی ہیں ایسا عقیدہ رکھا والا خالی ہے شیعہ نہیں لیکن میں اتنا اتنا کرا بہت ساری غلط فہمیاں پاریاں گئیاں دیل سارے بندے آل محمد بلکل الہ نہیں مندے اللہ نہیں مندے لائک عبادت نہیں مندے مگر جدہ فضائق بیان کریں کچھ نظر آدھیں جو غالی ہوگئے ملنگ ہوگئے شرق کر رہے ہر معاملے شرق دا فتوی نالا بدہ ہو سکتے آپ نیدان اس جس فضیلت دا نقال کر رہے ہمیں اللہ عطا کی تین سمجھ نہ آئی ہوگئے سمجھ انتہائی مہت آدھیں کسی شیرہ کو بچوں بلائے شاید ایک پرسیٹ ایک فیصد بھی افراد نہیں علی اللہ نعرہ لامان والے علی رام نعرہ لامان والے ایک دو فیصد بھی نہیں آل محمد سجدہ کرنوالے اور رائے دی عبادت سمجھ کرنوالے اگر کوئی ہے تو غانی ہے شیعہ نہیں وہ مشرق ہے مرس روم نے اس نق کار فیر کر آر دیتا ہے اپنا شیعہ کر آر 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 باقی در میں تفصیل آر چونکہ یہ چیزہ نہیں پائی آر انہ حلوحیت نہ خائل ہوئے انہا دی عبادت انبیاء اور آئمان دی عبادت نہ خائل ہوئے یا انبیاء اور آئمان دی بارے نظریہ رکھے کیوں کہتے اندر حلول کر دیں یا مخلوق نہ منتحل ہو دیں یا آئمان اور انبیاء کے یا تناس کے ارواح نہ خائل ہوئے فرمای اور خانی ہے چھے علامات ستویں علامات اس جبنے میں وضع ضروری سمیتا عوب قوم ہم شراغ اللہ تعالی فی خلق و ریز جو انبیاء اور آئمان بھی ایم خالق جمہ اللہ خالق انبیاء اور آئمان بھی ایم رازق جمہ اللہ رازق فرمای خالی ہے خالق بھی اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے خالق رزق اماعت ہے یا اے اللہ دے اصاف جو ہے مخلوق دی صفت نہیں آدم ہوں یا نو جیسا نبی ہوں ابراہیم خرید ہوں یا موسیٰ جیسا خریم ہوں پکمبر جیسی بے مثال مخلوق ہوں پنج بارہ یا چودہ ہوں تولے اور میرے جی گناہ گار ہوں ہیوان چرند پرند پوری کائنات خالق اللہ انبیاء خالق اللہ احمد خالق اللہ البت اے پنج ہستیان تھی جدا خلقت کی تھی جناب آدم تھی ترک اولاد فرمائے جناب آدم آدم جناب آدم نے پنج نام پڑے پچھے خالق ہن کون فرمائے اے پنج ہستیان انہا خالق نہ کرا آدم خالق نہ کرا ہاں خلقت آدم بھی ہے تہ انہا پنیا دا سمج خلقت نو ہے انہا پنیا دا سمج زمین و آسمان قائم ہے انہا پنج باران دا سر خ اے پنج اللہ دا خ آئیے ممکن آدھ ہیں خالق نہیں آدم نہ خالق بھی اللہ ایک روایت کسے صوفی سنی نے لکھی اپنی کتاب دے وقت میں نہ کئی شیعہ کتاب اگر نہ سنی کتاب اگر نہ نہ حدیث اگر نہ چھے ست سو بخیر سنہ تے جملہ لکھیا کہ امیر قائقات فرمین دو آدم دی مٹی گناہ مالا میں علیہ جدا معصوم کو رکھ چھے آگیا معصوم فرمین جدا مٹی گناہ ہتھا دا ہوتا جو وہ انہوں اللہ نہیں آدھے اِنَّا محسل عیسیٰ اِنَّ اللہ اِنَّ محسل کرنگا زبان دا مہتاب جسے جو چاہے آوال پیدا کرے آدم دا خالق بھی آگ خالی ہے او بندہ مشرق ہے او بندہ ایراد ہے جو عمیر الممین آدم دی مٹی بھین گنی ہے تے آدم دا خالق میں آدم دا شیع نہیں ایراد ہے اللہ نے چودہ خلق فرمایا تے چودہ خائنات خالق فرمائیے محسوس فرمین میرے اللہ اصلا انا لانت کریں دے ہیں جیڑے سادے بارے جیڑے اصلا آپ نہیں آکھیں اللہ بھائی یار شبیل اللہ یار اللہ نصر اشیع خیر البریہ تا خیدہ نہیں کہ کائنات نہ خالق اللہ علی آو کوئی اور ہو چاہے انسان حیوان پرند چرند کائنات زرے زرے نہ خالق بھی آپ ہے راندھ بھی آپ ہے مدبر کائنات بھی آپ روایات انگلہ جیڑا دیکھ مد فرما اللہ علی آو خالق ڈاللہ ڈلہ السلام ا 이야기 جنگا آن لوگ مد رویات بھی رامن والا اللہ صدقہ چودہ دا انہاں اینہاں دے سمارے پھل پندے چودہ دا صدقہ انہاں دے شریری دی رس دھولن والا اللہ میٹھاس پیدا کرن والا اللہ صدقہ پنیا بارا چودہ یہ پنچ بارا چودہ خالق نہیں رالک نہیں وسیلہ ہے نس مالک دی بارکائے بے وجود ہی سبا کا دی درد و سبا و بے یوں نے ہی رو لے کر ورا بارے آقادی دیارتہ جملہ جنہے وجود سب کے اللہ ہی کائنات قائم بھی ہے اور رزق بھی کھا فرمایا ستھوی علامت اوہ انہاں یعنی عمر خیب بغیر بھائی اوہ انہاں من اللہ تعالی یہ کتنی بیس ممرہ دیکھی تھی کہ یہ کوم کو لڑا 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 کے علم خیب جان دیں یا نہیں جان دیں علم خیب جان دیں یا نہیں جان دیں تب سرحو کر دیں جنہوں علم خیب در پتہ ہی نہیں حالانکہ کوئی جھگڑے ہی نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں فکر پتہ ہوئے علم خیب اللہ چودہ نواتا اللہ کر دیں ہاں علم محمد علم خیب جان دیں کتنا کتنا اللہ حدث آئے فکر حق فرق من غزرہ علم خیب اللہ علم خیب دیں حامل دیں خبر دیں منوالے چودہ انہوں واللہ علم خیب عدا کر دیں فرق سرح بھی ہے اللہ اپنے علم جھگہ محتاج نہیں بودھا علم علم ذاتی چودہ اپنے علم جھگہ محتاج ہیں مگر کہیں جاہل دیں نا فقط آپ نے اللہ جھگہ محتاج اللہ لے علاوہ اور قدا علم محمد شاقی نہ کرے علم غیبی بنیان کے ماسوں دہ بھی انقار نہ کرے توڑا را میرا آخا ان میں امام آدھا اور پہلے جمعہ بزرگ آنے جات کرا علامہ محمد یارشاہ صلی اللہ علیہ فرمینے ہونے آئے تو والے محمد انہوں دی حد مقرار نہ کریں کی جان دیں تے کی نہیں جان دے چدا چاہیں جتے چاہیں جو چاہیں اس اللہ بھی عطا کردہ علم نہ جان سکدے نہ لے رکاوت ہوئی نہیں فکر ایک فرق رکھیں اللہ دا علم علم ذاتی پائن بارہ چودہ دا علم علم وابی پائن بارہ چودہ دا علم الفقر ٹائم ژہ لے خدانت کمی کوئی نہیں لےڈالے زربید کمی کوئی نہیں لےڈالے پائن بارہ چودہ رہی ہے دے والا علم والہ جان technology جو ہماراکتنا کیتا یہ لئے والے جانتے ہیں جو ملے آتے ہیں ایک صحابی آئے حضرت سامنے میں فقط دو روایات آتا ہوں ایک صحابی آئے حضرت سامنے بھولا کتنے بندے قطر کیتے لے فرمایا سینٹی سینٹی کا بھولا بہتتی تب ہی بھی مارے وزیدہ بھرک تو کوئی نہ رہ گیا علی جیسا شجاہتے وہ حاضر ظروکان آتے ہیں کہ موزے والی شجاہت کہ پیغمبر کا محافظ فرق دو مدی ادھا رہ گیا مطلب ہے جانتا میں نہیں چگی کی تھی میں پیٹھتی تسا سہتی امیرین کا جانت فرمایا نے تیرے تے علیدی جان کے چھوڑا فرقے مردہ کی میں فرمایا تیری دروان کے دیڑا آئے تے قطر کی تے علیدی دروان ہر گردن تے نہیں اٹھی کیا بھی سدوی پوشتی کی کیا مومن پیدا ہونا ہاں ہوندی گردن تے علیدی دروان نہیں چلتی اللہ حضر 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 سینیت زندابط سینیت زندابط یدیدید مردعبط مردعبط اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر امیریں بھی مردن سامین جنے علیدی مہدان جنردی آپ تروانوں پتہ ہیں جو کہندی گردن تے چھوڑنا ہی پھڑا ہے کہ اندھی گردان دے نہیں جانا او صالی دے اندھی تو کے ہر مطلب در دارسے سورہ تفسیر جوڑا سورہ سوسف تی تفسیر سائے بانے تفسیر نمونا لکھے جنبی عبوز آمنا چندے نمیرے کائنات نمالے شب واسد چوندیاں لکھیاں کیلیاں تہہ دا تہہ دا تہہ دا تہہ دا تھیاں جنبی عبوز آرکتا ہے اتنیاں چوندیاں تہہ لگی ہوئی زمین نظر نہیں آئے کیونی عبوز آرکتا ہے ہم دے اس خالق دی جہنگی چوندیاں تہہ دا تہہہ دا جاندے ہم دے اس خالق دی جنہ چوندیاں تہہ دا تہہہ دا جاندے سرکار علیم اس کا آئے فرمایا او دین یج تعریف نکار ولقی میں تعریف کناں فرمایا اندھے دستیویں گیلما تو جو فرمیسو اندھے دستیویں گیلماں اندھے دیتویں گیلماں نے آئی دا ہم دوئے علیم ہی جانگا بلکہ اتنا بھی جانگا جو نار کتنے دے مادہ ناری تکبیر اللہ وقت ناری رسالہ یا شکل اللہ ناری رسالہ یا شکل اللہ ناری رسالہ ناری رسالہ یا شکل اللہ محمد محمد قدر صلی اللہ اللہ وقت سیالا محمد اللہ وقت اللہ وقت سجفرنی جناب انہیں دل تیوے ایمنا یہ نامی تعالی تا یلی بھی جانتا بلکہ اتنا بھی جانتا جو نار کتنے اور مادہ قرآن وحابیت اللہ تیجر پر 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 کر کے محسون دے مستدر فضائط اور انکام اور قرآن کہیں گے اللہ آنکھ اللہ قرآن اور حدیث دی مخالفت بھی یہ ان کوئی بیسی کوئی نہیں جس نے قوم دور آیا جا رہے ہاں علم امامت عالم غیب اللہ چودہ علم غیب جانتے ہیں میں پوری ماداری ناری کتنا جانتے ہیں جتنا اللہ کرو دی ہاتھ مقرر کرنا کہ تیرے اور میرے بس دی با ساڑھے علاقے پیچھے ایک درین مہینہ پھیلے نیم پیش نگام ایک جو لاکھے خود بے جو میں خود عقب غزانہ ساڑھا نام آم بار میں دے دروار پیش ہو اور کوئی شکر نہیں کہ مسلح آقید شیع آل آل ساڑھا بلکہ کیونکہ نیل فی ساڑھا آل فوی دے لکھے فقط بار میں دے دروار جو نہیں چودانی خدمت ساڑھا نام آم 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 چودانی خدمت ساڑھا نام آم آم آل سون دے دروار پیش ہو پیش نواز دیں خطوہ جنگ نملا آخر ایک مفتری میرا خریفی رشتے دار تراد ہو گئے آخر 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 یہ کہ ہو آخر مان آخر سارا نام آخر آخر مان آخر مان ایک شم کیوں نہیں لگے ماں گناہ کی دون ایک شم من دو ایک شم ایک نڈائی اور دو گروہ ہی تقسیق ہو گیا میرے پہنچے در پاک پہنچی میں آکے اگر یہ اطلال ہے تو ایمام دی اسمت سے حقا رہے ایمام دی فضیلت سے حقا رہے ایمام دی جو لاں پہنچ دیتے ایمام ایک شمی نے دیتے اتنے سال خداوں میں رابط سادا ہے خدا ایک شمی کے وہ نہیں دیارا ہے اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جو فرمائیے جناب اللہ مولا دے دے یوں تو ہم فی طبیعہ نے اما یا ماہون مولا دے دے چھو تک ونجنس جناب ابراہیم نے فرمایا اذا میں جلدی میں نہیں کرتا ترائے جوڑے انہوں گناہ مصروف لٹھا جناب ابراہیم دعا کی ایمال ایک عذاب چون فی دفعہ دعا کرے اگر ابراہیم اور میرے بندیاں دے کنیدہ نے خلاف بند دعا نہ کرے مالک میری دوشمی تا کوئی نہیں زمین تیری رزق تیرا کھا کے حسنوانی امتدار دے آتا کی تا تیرے ویدھیاں ہڈا وڈا جور ابراہیم ہگلا دا بیک کے گھبرا گئے میں ایک مہکدہ نہ ریکھ رہا باتی چپا جاندے ابراہیم کیوں میں توبہ دا دروازہ کھڑا مالکتی لگا دے میرے دروازہ سچے دھرنا توبہ چا کرے جو جب میں اس واسنے آدھا بھی جلدی نہیں کرنا وہ سردہ نا دی اوڈا دی تو میرے گھنے بھٹی ہی پیدا ہو تیسرا فرمایا آدھا بھی جلدی اس واسنے نہیں کرنا آمنا تھا میرے دروازہ بھیسنا بہت کچھ سا جو زندگی کی میرے گھلا تو اس بات ہے انقار کرنا جو احمد دروازہ سدھ آمال پیش نہیں ہوں یہ بندہ شیعہ نہیں شیعہ دا قید ہے جو سدھ آمال امام دے دروازہ پیش ہوں نے اور فرمایا آخری علامت نومی علامت غالی کون ہے اب القول بیاننا معرفت حقم نہیں انجمیت تاہا ولا تکریفہ آمدر علماء سی کوئی بندہ آمکھیں جو چودہ نومان لہم دے ماد ہونے وادر دی ضرورت کوئی نہیں ان نوار دی ضرورت کوئی نہیں ان واجے باد دی پابندی کوئی نہیں ان اللہ بھی یہ تاہ ساری گندن تو اٹھ گئی فرمایا خادی ہے اور اگر نظریہ رکھیں جو واجے باد دی پابندی ہے ہی علی وادر دی ذمہ داری علیدہ شیعہ اور اگر آمکھیں جو ہنانی محبت دے ماد ان کوئی گناہ میں نے دکسان نہیں پہنچا سکتا کہ میں نے گناہ چھوڑا میرے واسطے ضروری نہیں ان میں چودہ دی اس مندہ قائلہ شراب پیوہ پدکاری کرا رشوت نہیں زنا کرا جھوٹ گولہ دو نمریاں کرا حرام کاریاں کرا جو گناہ کرا بس میں تا چودہ دا شیعہ اجد خدا دے فرمان دا خلاص دا فرمایا جیڑات ہے جو چودہ نوماند باد واجے باد دی پابندی لازمی نہیں دنا تو بچنا ضروری نہیں خالی ہے شیعہ نہیں شیعہ ہو ہے جیدہ کردار چودہ دے حکم دے مطابے مہترم صاحبین یہ بھینا وجہ فلاں خالی دے فلاں مشرے انتہ جڑا بننا مہارم ان کالے کپڑے پھائے انہوں مندہ چھنگا نہیں جانتے خالی ہو گیا خالے کپڑے پھائے گانتے علم چلا ہے حیدہ بھائی قیدہ کم دور ہو گیا علم شیعہ رہے کردار علم تیرے مردم دی پہچان ہے ہزارہ دی بس کی ایک گھارت دے علم لگا کھلو لے خیر نہیں بتا لگ دے کہیں حسینی دا گھا دے تیری توحید تیری تبلیغ تیرے قرآن تیرا نماز تیرے عقیدے لیسرانہ یہ مطلب نہیں اپنے مردم دے مسلمات ایک بھی نہیں جو کوئی فدیلت بیان کریں جو نے پچھے لگیا ہو سکتا ہے ہاں تحقیق کر فدیلت ہو بیان کر قرآنی مخالفت نہ کریں تیچودہ آر فرمائے دے اور اگر کوئی جھوٹ دو جھوٹا تیرے وہاہبی نہ آ ہو سکتا ہے تیرا دین بچہدہ ہوگا ہو سکتا ہے تیرا مشرق ہومت دوالا بچہدہ ہوگا اثر اثرہی لانکہ افراد و تفریق ہر قدری ذیلی اختیراد آدان دین باہتا ہے نہ کہے قرآن پڑے نہ کہے چودہ نہ فرمان میرے دلیں گے آخری بندے تک ترائی چار دبکاتے پیچھے مومنین و مومنان خصوصا جواناں پیغان دے رہے ہیں درابنے گے روانے جہاں کی پاہنا اثرہ آخری مدبہ کدھی قرآن پڑے آخری دفعہ میں قدر قرآن کھوڑ کے پڑے کتنا قرآن میں ترجمہ نہ رہ پڑے کیا میرے گھر ناجر بنا گا ہے کیا میرے گھر صحیف سجادیہ ہے میں کیا خلام دا معصوم کا خلام مصرور کافی وسید و شیعہ ستر سال ہو گئے مظلوم دا دیکھر سوڑے گا کوئی ستر حدیث ہاں یاد ہیں اگر میں ترجمہ کی قرآن نہیں پڑنا اگر ناجر بنا گا نہیں پڑنا اگر صحیف سجادیہ نہیں پڑنا اگر خلامِ معصوم نہیں پڑنا پھر کیوے پتہ لکسی توحید کیا نبوت کیا امامت کیا حلال کیا حرام کیا خالق کون رازق کون بخلوق کون لائمِ سجدہ کون اگر ممبر تے قرآن پڑیا جانا اگر ممبر تے معصوم دا فرمان اجے جاہلانہ کللہ سانی محافظ دا حصہ دا ہوں اج کون تقسیم نہ ہوں بھی خدا راپی ملت دا تھا اپنے ممبر تیے فردر خود قرآن ترجمہ نار پڑو معصوم دا فرمان پڑو ناجر بلاگا پڑو صحیف سجادیہ پڑو ردانہ بارہ چودہ نہیں بارہ آئے آنچہ پڑ بارہ نہیں پائتن بھارتے سرکے پڑ آئے آئے آنچہ پڑ پتہ تکار خالق پیغام کیا بھی ساری ردگی آپ قرآن پڑھنا نہیں فلانہ وہاں بھی ساری ردگی واجب آپ یاد نہیں ہوئے فلانہ مقصر ساری ردگی مظلوم دی محبت دی اقیبیار پیدا نہیں ہوئے فلانہ غالی ہے نہ میرے موترہ ملن نوہندہ تقسیم نہ کر معصوم نے فرمایا میں قدیس جدہ بھی خدمت اجاز کرنا چاہنا قدام اپنے نماز روزے ہندے فخر نہ کریں ابھی عبداللہ جنلی نے عمیر المومنین پہ فرمیتے ہیں کہا ابا عبداللہ علاؤ حدیسو کبھل حسنہ اللہ تی منجاہ بے ہا آمنا من فردہ یوم القیامہ ہاں ابو جنلی ابو عبداللہ جنلی میں علی تہلوے کا نیکی نہ دسا یہ دے داما میں چیز نیکی ہوئی انہوں معاشرش خطرہ خوئی نہ ہو سی ان تو بھلا ابو عبداللہ جنلی یا میں کہا ہم اللہ دسو کیلی نیکی ہے کیلی بیدانے معاشرش امان دا ذریعہ برزی فرمایا ساتھ چودہ دی محبت اگرہ یوم القیامہ سننے فرمایا وَبِسْسَقِيَا دِلَّةِ مَنْ جَعْمِ حَا اَقَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِي فِنَّار ابو عبداللہ میں ہوتا نہیں گناہ نہ دسا فرمایا ایسا بندہ جڑا اگرہ میں دانے معاشرش تیو دے نامِ عامالج ہو کوئی کناہ دا ہو سی وَجَمَاتَ دَا حُسَن فَرَيْزَ دَا حُسَن سَخَاتَ دَا حُسِن سارے وَجَمَّاتَ دا پاپر حُسِن پوری ذلگی تاہیں خدا ایسا بندہ کیا ہے ایسا نامِ عامالج ہوسی ہک کو کناہ تی باگو مون دے بار تیویسی فرمایا ایسا آنے محمد دی نفرت فرمایا قبضِ آلِ محمد اے او گناہ ہے جلہ ساری اندیکیان و جلہ گناہ کوئی گناہ نوسیہ دے نامِ آمال سوائے قبضِ نہلے پہ اس وقت میں نے مہترم سامین نکتے کے تینار میرا بل جانے میں چند آیات اور چند حدیث درتا تھا جلہ دی خدمتی چاہت کرا جا اگر دینا مادم تا بلندہ سلامت دینا بلندہ سورہ آن 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 آئیت نمر 101 اور 102 بدیو سلامت دینا بلندہ زمین و آسمان دا بڑا مردہ بدیو اور باری اس دو آدھیں اگر کوئی ایک گلاس بنائے سیمپل ویگ کے بنائے مٹینی آن دا موت آجے انہوں بدیو تے باری نہیں آتے بدیو تے باری اس دو آتے نہ نمونے دا موت آج نہ سیمپل دا موت آج جدا ارادہ کرے تے شے بڑھ جائے چاہتا بغیر ماں باپ دے آدم حلق چند رہی بدیو سلامت دے بلندہ بغیر سیمپل بغیر منٹیریل بغیر آلام دے جمین و آسمان معامل والا امنا یقون لہو بلدن او اللہ ہے جدی اولاد کوئی نہیں ولم تقل لہو صاحبتن او اللہ ہے جدی بھیوی کوئی نہیں وخلق اکل شہد او اللہ ہے جدہ ہر جیز دا خالق بہو بے کل شہد علیم پھر خالق نہیں ہر جیز دا علم رکھنو والا پنج پنج او صاحب اللہ نے بیان کی دن پھر آت کر رہا یہ پنج او صاحب بیان پھر در آ رہا پہلا لبین و آسمان معامل والا اولاد نہیں رکھتا بیوی نہیں رکھتا ہر شہدہ خالق ہر شہدہ آلم تیجے دے جھوئے نے پنج صفتہ سادکم اللہ رب و قومت او ہے تو انا رب تیجے دا اللہ ہے اور پھر رب ہے لا الہ الا ہوا او ہے لائے کے عبادت اللہ اکبر یا رسول اللہ ترائید آ گئے ہیں اللہ رب اور لائے کے عبادت اللہ پھرے سے باق پیان کی دیا اللہ کون ہے رب کون ہے لائے کے عبادت کون ہے بدی اُسامہ واپنے والا عرب نہ اولاد رکھتا ہوئے نہ بیوی رکھتا ہوئے میرے مہترم جلے حسنہ انجہ بچڑے ہوئے علی اللہ نہیں اللہ حدب ولی ہے چہدہ بلطالب جہاں پاپ ہوئے تھے حسنہ انجہ پتر ہوئے علی رب نہیں رابنی بے مثال مخلوق ہے پھر فرمائے انجہ رب سورت العراف آئین نمبر جمع انجہ ربکم اللہوی ربکم اللہوی خلق السماوات والعرض فی ستنا دے ریاء اللہ وہ ہے جس نے چھے مراہلیں زمین و آسمان و خلق فرمایا سو مستوہ علی عرش پھر عرش تے مطبقے میں انگلال جو گرٹھے بلکہ مراد ہے جو قائنات نے اپنی حکومت قائم فرمائی یکش لیلن نہا جد رو مہو حسیسہ جنا پھر میں جناتوں داخل کردے وشنس والخمرہ والنجومہ مسخرات اندھے عمرے سورج اس نے حکم نہ پاپا سلارے اس نے حکومت کے مسخر اللہ اللہ الخلق والعمر انہا ساری عطیقا خالق بھی آم انہا ساری عطیقا عمر کرن والا بھی آم تبارک اللہ رب العالمین فرمایا جیڑا با برکت ہے رب جیڑا عالمین دا رب ہے لیکن میرے مہترہ مدرہ خالق اللہ مدبر کائنات اللہ دن و رات رات و دنی داخل کرن والا اللہ سورج اور چندی حرکن کو کنٹرول کرن والا اللہ تکدی کہنی امولین اشارے نال دو بے رہے اور سورج وہاں پر سا جائے وہ اللہ دا ولی ہے وہ اللہ دا وسیح ہے وہ کائنات امام ہے پیغمبر دیوان اللہ بھی بھری کائنات بھی بھری اللہ تالی بھی جہنو اتاکت اس سے اللہ ہمیں اتاکت میں مختصر کرا سورہ ایک آفر انتا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے آئین نور باسد اللہ 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 زمین نو تولے بست قرار نطاف زمین نو قرار جنہیں فرمایا میں ہالا کیا مطلب ہے نہ اتنی نرم بڑھائی جو دھنس بنی نتنی سانس بنائی جو جو ٹوٹ نہ سکے نہ اتنی گرم بنائی جو مخروب رہ نہ سکے نہ اتنی چھنڈی بنائی زمین نو میں ہات بنائی والا پھن بھوڑا بنائی والا قرار بنائی والا بس سوا بنا آسمان نو چھت بنائی والا اللہ اگلی جمعہ وصف رکھو فآس نو سو رکھو فرمایا شکن مادر تولین تصویر بنائی والا میں اللہ صورت انسان بنائی والا اللہ دوسر مقام فرمایا ہو اللہ یوسف رکھو فر ارحام ایف آیت قرآن فرمایا میں کسی شاید مصرہ نہیں پڑھ رہا کسی سگری علم نہیں کسی داد باب نام اسطار مرشد دا خورد نہیں اللہ دا خوران آدھ ہو اللہ یوسف رکھو فر ارحام ایف ایف شاہ شکن مادر انسان لیا تصویرہ بڑھ آو اللہ تہیڑا سونا جب آئیم خالق کران چار قسم خادیت ودین وز زیدون ودور سیدین وحادر بلد آمیر چار قسم خادیت لگل خلقنا الانسان فیاسم تقویم و میرا بندہ میں دین و گردہ سونا بندہ اگر کوئی بندہ آقی جو مبار کوف علی فرمار شکم مادر تصویرہ بڑھ والا میں علی قرآن مخالف ہے خادی اور مشرق ہے علی شیعہ نہیں اللہ دو مقامات قرآن فرمائے شکم مادر تصویرہ بڑھ والا میں اللہ وردہ تغمینت یہ بات وطرہ تاریخ فرد پیٹا کر گے تور پاکیز رگ مادر والا میں اللہ اچار ستہ بیان کر کے پیاد زالک اللہ رب خمی تک اللہ ہے رب ہے کہ نہیں فرمائے آفان دوسرا فون گمراہ ہو کے گھنے پاس سے جا رہے ہیں کہ نہیں فرمائے آفان دب دب خون کیا دوسرا خون فر خود نہیں کر دی کہ نہیں فرمائے کیا دوسرا نزیت حاصل نہیں کر دے کیا دوسرا قرآن کلا نہیں پڑا کیا دوسرا میرے معصوم موین فرمان کلا نہیں پڑیا میری مخلوق نال میری مخلوق نال کیا دوسرا نزیت اور آخری دعا حدیث امام امیر مومنین آقا دی روایت امام اللہ علیہ سلام فرمائے نے میرے بابا میر رومنین نے فرمایا لا تجاوہ جو من عبودی سانو عبودی دی خارج نمبر سانو راب نا خو سانو خالق نا خو پھر سانے بارے جو چاہو آخو اللہ جبی عزت سج جان موتا فرمائی کائنات کائنات موتا فرمایا علوحی صفات اللہ وعنی صفات سانو بقام علوحیت دلے کے نہ جاؤ آسانو اللہ لیم مثال مخلوق سان عددہ کہ امام سالک علیہ سلام ابن مسکان بن امام دی زمان جا کر مولاد سان خالق کو تُسھا راضی کو ایک بھی بات نہیں امام دل مال لوگ آ کر اصا خالق کون من 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 شادق فرمایا لَا عَنَ اللَّهُمَن قَالَ فِي نَا مَا لَا نَقُولُ فِي نَفُسِ نَا مَن صَعَدِقُ آخِ لَعْنَت کرَ نَا جِلْهِ صَعَدِقَ بات مَا کہ اللہ کرے دیں گے لیا اصلا نہیں آکھیا اصلا اپنے آپ کو اللہ نہیں آکیا اصلا اپنے آپ کو راہ نہیں آکیا اصلا اپنے آپ کو خالق نہیں آکیا اصلا اپنے آپ کو راہ نہیں آکیا اصلا اپنے آپ کو اللہ بھی مظلوک مندی آئیں بڑایا اس میں مثال ہے وقت آپ دعا دے بلند کر کہہ رہے یو میرے اللہ انہیں یہ حالت سوال سالے پر اندر کرے اصلا انا نہیں آکھیا اَسَّا مَنَا نُو تیرے دروازے دے تیرے محضرم سامین نُکتہِ اِعْتَضَان قرار کر رہا آلِ محمد نُو خُدادہ مقام اور روحیت تک بھی لے کے نہ جاؤ آلِ محمد نُو اپنے مقام تک بھی نہ گراؤ جو اپنے برابر اِن سارے ایسے لوگ ہیں تیرے آلِ محمد ایشاہ میں گستاقی انگلِ لقبے اللہ نے تنویل سے حادی اور رابر عطا فرمائے انہاں لئی عزت مقام مندلت دلو پاکی نے سکتا کوشش کا نظریہ اور عقیدہ اور رحم قرآن گواہ ہوئے چودہ کا فرمان گواہ ہوئے بدرگان میں نیند آخری ہونے تھے میں گفتگو ختم کرا استاد علماء علماء محمد کلام اخترابہ سہنگیولا نجفی اوہ فرمائے نے انہیں پانچ بانہ چودہ اللہ نے سردار ایسے عطا کیتے ہیں گار نہیں بازار ہوئے بان کمرہ نہیں چوک ہوئے آپنا نہیں غیرہ نہ مجمع ہوئے پنجار سو ہزار نہیں لکھا تا اعتماع ہوئے علاماء اخترابہ سہنگیولا فرمائے نے انگلی بازار چوک لکھا غیرہ نے مجمع انہاں پانچ بانہ چودہ نہ نانے نے شرعہ نہیں آئی سر فسردار بغرد ہونے غیرہ نے مجمع سر اچھا کر کے انہاں نہ کیوں چاہ سکتی ہے اگرے جملے خود پہ میں نے مجھا ہے اے پانچ بانہ چودہ سردار ایسے نہ انہاں دے کردار ایس کمی نہ انہاں دے کردار ایس کمی نہ ایزاں دے کردار ایس کمی اے پانچ بانہ چودہ سردار ایسے نہ انہاں دے کردار ایس کمی نہ انہاں دے کردار ایس کمی نہ ایزاں دے کمی بلکہ اللہ نے حادیوں عطا فرمائیں جنہوں آلمین دا سردار پر ساری کائنات من جائے علی دا وردہ کچھ نہیں ساری کائنات چھوڑ دے وے حسنہ اندے بابے دا گھردہ کچھ نہیں اللہ علی بڑھائیں لکھ دنیا بھوکے امیر قائدات دی شان کمی نہیں بسا علی علی ہے قرآن مقتب اپنے مقتب اپنی وراست اللہ نے قرآن عطا فرمائے ناجر بلاغہ عطا فرمائے زیفہ سجادی عطا فرمائے اللہ نے قرآن معصوم عطا فرمائے عقیدہ اور آخرہ قرآن دے مطابق ہوئے قرآن سمجھنا بے چودہ دے دروانے تیار تاکہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب اوکھا بچائی مدلوم نانے دا دین مدلوم دا حق گوائے شرادہ علی اسغر حجرکم علاللہ سوئے گا میں حسین دے کل گانوے کے اٹھانا دن نہار عباب دا اسگر جدا غریب مدینہ چھوک لیکن بابی دی مدلومیت دا اوکھا بائی نا رباب دا شرانہ اوکم اکبر دی جوانی نہیں کیتا اوکم احباس دے بازو ہی نہیں کیتا جدا غباب دے اسگر کیتے کربلا تو گوفا گوفا تو شام جتو سر گزنن ہانا لوگ بچھنا کئنے سالن باقی ہانا کربلا حاکم نو فتح ہوئیے لوگ سر وکھنا حبیب جام لڑے اسی ضعیفے جام لڑے اسی قاسم آنو محمد نو خیزن گولے دی رینے جبے سکتیں تروار میدہ چاہ سکتیں جن ہوئی اسی دیکھیں جدا غباب دی مہندر حکم اکبرو کربلا جن نہیں ظلم ہوئے جڑا ماں نومائی نہیں سر سکتا اے کوئی جن لگن دے قابلہ شریفو دو عمری چاہدان مم پیاری ہوتی ہے ایک جھولی آلا دوجہ جوانی چند جھولی آلا جنا ماں دیا مسکراتا جواب مسکراتا نام دے وے دوسرا جوانی چند کوئی ایدہ پیارا اسنا نام دلین شبیر دوئے قربانیاں کربلا جوانی چند سادات غیر سادات چبی یا چھبی سفر جدہ سید سجاد چھوڑیئے نا کربلا چیلا منہ کے جدہ خیاما میں کربلا رما کوئی پردے دار بر بیسی اما کار تیاری تاریخ علیان ہر پردے دار سوار ہوئی ہے نہیں اٹھی اس کر دی اما رباب سید سجاد روچ ہے آئے اما تو ساں بہتر نہیں ملنا روح کے بیٹھی آنیے سجاد کھنڈا بہتر کھنڈا بہتر سجاد میرا آسکاری کربلا سمگیا تیرا بابی کربلا سمگیا ہاں سجاد میں کوئی وسلم دے قابل رہیا اجلو کمالاللہ کار تیاری دو ہیں ادنا رنے نا جنب انا باب شریفا تو دییا نا رو نوحا بوں پیاریا ہو دیا تاریخہ دیئے توڑے اتنیا تھکیوں ہیاں اتنا علی دیا دیا ماملہ تو لہ بئیا اس کا دی اما نو اٹھائے ہائے رباب میں بھی تا نسکر مکھائی وے دیا مویا نال مرد دا خوئی دیو ہے دا ہک پاسی علی دیا دیا بے پاسے سید سجاد اٹھی اس کر دیا اما رباب لیکن سردار دی کبر دا ہوئے کہ بی بی پی آدھی نب دی نہیں جو امان دا حکمیں لیکن اس کر دا بابا ہک وعدہ کر کے پھئی ٹڑ دیا تُسا فیو پکر پانی مگ دے ٹڑے دو میں چھنڈا پانی نبی سا عجل عقمالاللہ تُسا فیو پکرہ دیا لاشا کربلا دھوکتے وے کے دنیا میں چھانتے دا عجل عقمالاللہ اور اےو بی بی ہے جلے جمع نہیں دو پھول لگے ہیں ایک پھول اسکر بئی کلی سکینہ خان سب تو چھوٹے ظلم سب تو زیادہ رجل عقمالاللہ کربلا دے شہید ہے جس کر دا سن سب تو چھوٹا ہا لیکن جتنے والی رواب دا اسکر زبا ہوئے اتنا کوئی جوان زبا نہیں ہویا دیکھیں یہ عمر سب تو چھوٹی ہے کربلا دلے کے شام عجرِ رسالت جس مات سبا دی آپ نہیں میں جو جولا کی شاید پڑے اور پڑا دا دا اس جولے پہلے اسکر مطیر لگے مرنو کے سناتے ساتھ وہ شہر پیادیر یہ دیکھ کے بہت روئی ہوگی رواب شایدہ میں جو جولا سمجھا نہیں یہ منظر دیکھ کے بہت روئی ہوگی رواب پیر قد سے بڑا تھا سنا سر سے بڑی عجرِ رکمالاللہ عجرِ رکمالاللہ سرائی غمِ حسین کے کوئی غم نہ بیتھو پیر قد سے بڑا تھا یہ لیڑی نوکے سناتے سر سوار ہوئے اللہ جانے ماں پرداشتی جدہ حرمالاللہ جانا بے مختار دے در بارے تے حسن مامور جانا بے مختار کچھ ہے حرمالاللہ تے کیلہ ضرور کی تے کربلا نا دے مختار نا آپ روان نا مہین روان نا دے نہیں بدرول تے قلشن تے جو لوگ بھئی ہے کربلا تے ساتھا سہی تے کیلہ ضرور کی تے ہی تے یہا دے ضرور کچھ تے تے سون جدہ میں کیوں فتہ تے کربلا یہ حرامی آدھے میں ترائے دیر چاہیے انہا ترائے دیرہ مجھول دے بے لے گا بڑا نقصہ پوچھیں جناب مختار کیلہ ضرور کی تے ہی کربلا قدا چلائے بھی دیر یہا دے پہلے دیر میں اس سے لے چلائے جیرے جوان دے بازو نار کوئی دیں مشردہ دسمہ ہوں جہاں یہا دے میں تیر مشردہ نشانہ لے کے جلائے لگا جوان دی آپ کی جائے تو اے کو لوگوشنا آنکھ میں تقریف ہوئے حفاظت ہاتھ کریں زیادہ ریند لائے وائن کربلا جیلی آنکھیں جتیر آنکھیں بازو نار کوئی دائیں حضر رکھو ملاللہ سوائے ہمیں حسین سے کبھی ہمیں تو یہاں دے دوسرا دین میں اس سے لے چلائے جیرے مظلوم ہکمینے پتھر مالے مظلوم دی پہشانی پھٹ گئی سینر دویر دامن سمال کے خون بان پہ کریں دیا یہ حرامی آنا ہے میں ترائے پتھر دیر مالے جیرہ مظلوم نے سیدھے جلدے کانڈالے پاسیوں فار ہو گیا مظلوم چھک نہیں سکے گھوڑے دی کو ججبتھا رکھے کانڈالے پاسیوں شبیر تیر کر دیا خون دا فارا لڑیا میرے آخا جنو بھار کے فرمینے نہیں یہ نامیں نمیس تیس رہ دیر حالے میں اس سے لے چلائے جیرے حسین دے ہتھاں دے اس کا اچھے جناب مختار جلے تین دیر جلائے اس گھر دی حالت کے لیے یہ آدھے حالت طلب زوئے ہیں عربی زمان دلکس مختار جاندے ہیں طلب زدہ مانی غش کر گئے کونوں سمجھا مجھے ہوں دیئے مچھری دی حالت جلہ مچھری پانی دبائی راوی تو اسے عطر ہے حالت ہوں نہیں ہے کہہ میں تقریف کے اس کا کہہ میں تقریف کے اس کا جلو ایسٹ آ کر موک جائے کہہ میں سجی کروئے کہہ میں نہیں کھپے کر علمج جلو ایسٹ آ تین دی م blossom محمد حلی دی اے کہیں کہ میں من پر کھنو کیونے من محمد حلی دی اے دامیدہ دن چڑھے اسکردی دیسری حالت کہہ میلے موں کھولے نا کہہ میلے موں پن کرے نا ماں دیا یا بینڈا ماں دیا یا بس کوئی نو گلتا بینڈا دیا یا یہ وقتہ نہ ہو گیا علامہ محل حسین شاہ صاحب قبلہ فرمے دے ہیں جدہ حسین اسکرد جائے حالت دیسری نہیں چوتھی کیلی قبلہ فرمے دے ہیں اینڈا مجبورا ربا عبداللان موں کھولے ہاتھ آبادنا ہوندہ عجلو کم علاللہ عجلو کم علاللہ موں کھولے ہونڈی آتا کھولدانا غریب چاکے کھڑا دے تُسا میرے پودر مارے تُسا میرے مہمان مارے تُسا میرے نانان مارے بچ گئے میرا یہ وقتہ سکر ہنگل ہو تو پھانی دا آدھے اکتا خلامر حسین اس حرامی تیر چڑھائے ترائے روایات مقتدیاں کتابت بندیاں میں دو جملے سمجھا گئے پیری عبادت واسنے کافیے پہلا جملہ مل گئے زوبے ہاں منال وری دے الال وری ایک رگ دو پئی رگ تک زبا ہو گیا مطلب رواب دا بچڑا دو یہ وقت ہے زوبے ہاں منال اوزو میں الال اوزو ایک کان دو بے کان تا ہی زبا ہو گیا سنگینہ دا بھی تیسری روایت مقتدیاں جو ہک پاسے دے سینے دلے کے بے پاسے تک سینہ پہ واسد ہو گیا تیر سوچے نا ہاں تیر ہک ہاں کہے لکھے سینہ کہے لکھئے گردن کہے لکھے دو بے ہاں منالوزو میں انالوزوال کہے لانی آلے مالے درائر ویتاں ڈھیکے نگردن چھوٹی آئی تیر درائے دھلا آلے مدرائر ویتاں ڈھیکے پہلے گردن پھر سینہ پھر ہکوے گرد چریپو پہ آقوان بنچھی لگیے غریب لگنی نہیں مٹھا کاسن نو میرا لگے غریب لگنی نہیں مٹھا اب آس دے مادوں کا نوائے گریب لگنی نہیں مٹھے اے اوہ مردوں میری اسگار جدہ حسین چائی خریان دیر آنائی نہیں مٹھے آپنے پھر دی گردن چھوٹی رگ دائی نہیں مٹھے بابے دے آکھ دے زمہ ہو گیا اسگار حجروں کماراندہ حجروں کماراندہ مولا بھی توانے آسو کا گروف دو دنوں میں آدھا روحانت کیڑی آئی اوہ دوائی تمسیل تاریر فتح آئی کرتا اے مزگو ہو بابے دے آکھا دے آج میں کچھویا پرندہ ہوئے کئی تا شکاری میں تھے اوہ سو جدہ پرندے دی گردن تے چھوٹی جار جائے کیول پر مرے دے کیول پر مرے دے کیول پر مرے دے کیول وہ جھوڑے دے کیول پر دے جدہ بابا چاہی کھڑا آسو کا دیو ہالہ دائی پہلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ واد پہے رہا وَبِقَئِوِنِ بَابِدَا چِہرَا وَلْخِرَا لَرِی مُقْرَادَا مِرِی آمَنِی قِسْمَانَ عَجْرُ حُسَنْا سِقَائِ غَمِ حُسَنِدِ قُئِ غَمْنَوِنِ اِمْ جُمْعَاِسْ شَدَادَ لَاِهِ قَاسَانَ يَدْهِمْلَا جو شبیب ورامر ہوں نہیں ہے شُنَا فَادَ مَجْمَا اتنی بھی معصومہ کی دے تو ہی تسائے جدہ پتنوں چاہیے کھڑائی آدھا کھڑائی اوکھے برداش کرنا آدھا کھڑائی حُسَنْ مَنَنْ جیبا مگر زندہ تاں کھڑا جو حُسَنِدُ یقینے جو تم میں کھڑا دے میرا اللہ آنکھ گوائے ہوں میرے آنکھ آنے چھوٹی جہی کبار بھڑائیے اللہ جہاں نے اسفر کیوے دفر کی دست دو ہزار سولہ میں پہلی دفعہ جہلم دے گیا کار بھڑا ہنگی رانی امام دی ذری پکڑی کھڑائی روزوں کے کھڑا دائی اکبار دا بابا میں محبت گھر آیا اکبار دا بابا میں وطن چھوڑایا میں ہکو سوار پچھے گوستے آیا ایدانی کھڑا دا دامی دی دی گر کھڑیا عصر دفعہ کی پتھے گوستے آیا ہزار سولہ پتھے گوستے آیا پتھے گوستے آیا پتھے گوستے آیا پتھے گوستے آیا عزار کی اسفرہ کی پتھے گروہ دفن کی دس دھوڑیا دیا نالا تو بن جائے آدھانا رو بچ گیا حسین ناسکار تاریخ آدین آجا دا یہاں نا دن چڑے ہر کا دل مکتور نا سر جائے اوہ بنا و دادا اوہ بچیا کوئی نہیں جنو حسین چاڑے آئے آدھانا دفن پہ گرے دیا نا نایا سوڑیاں کمینا دھوڑیاں تے رکھیاں دینا انہاں نے حتہ جنے رمین تے پرینے آدھانے زمین جنی لکھے آدھانے جگہتے پر لگ رہے ایک گوی میں نہ دینا رمین جنی لکھے رمین جنی لکھے آدھانا اسکر نار لگ رہے اوہ بنا دے حیاء جاں تیری اپنی آلاد عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ آدھانا در حرین تا حسنہ کدھی اکبر چھایاں کدھی اسکر چھایاں کدھی کاسم چھایاں میں رو بھنتی نہ کیے میرا دھی پڑھ گیا شہادت لیکن شریف بڑا مدھونی ہے ہن یوں ملا عدقات کے لیے آدھانے گنا ہی نہیں رنہ اکبر چھایاں ونہ اکبر چھایاں ونہ اکبر میں جنہ حسن یتیم چھایاں حالت کے لیے آئی جنہ قد ادھانا چھوکا جو زید میں بہایاں جدا غریب جائے سینے نال سینہ رکھ سارا نال رکھ سار قاسم پہ زمین تے خط چھکے لیان وجہ کیا ہائی جوڑ تُٹ گئیان حدیہ تُٹ گئیان پہر لگا مجھ فس ریان زین تے ہاں قاسمہ زمین تے ہاں تقسیمہ اکمہ نے نال راچ رکھ کے ایک آتھا اکمہ نے سینے دے ایک آتھا قاسم نے سینے دے اکمہ نے نال دی امتوں میں فیہا تائے گاری فرمائے وامر باتا آئے گاری بیمین پتران دیا ناشا جامنیا پہ ناتم مزلوم